بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم ایک جن کی توبہ کا واقعہ بیان کریں گے حضور سیدنا غوثِ عاظم رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابو عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا شیخ مہیو دین عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامعہ منصور میں نماز پڑھتا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شائع کی حرکت کی آواز سنی پھر ایک بڑا سان پایا اور اس نے اپنا مو میرے سجدہ کی جگہ میں کھول دیا میں نے جب سجدہ کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا پھر جب میں اتحیات کے لئے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا جب میں نے اسلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا دوسرے دن میں جامعہ مجد سے باہر آر میدان میں گیا ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھی اور قد لمبا تھا تو میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے اس نے مجھ سے کہا میں وہی جن ہوں جس کو آپ رحمت اللہ علیہ نے کل رات دیکھا تھا میں نے بہت سے اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہ کو اس طرح عزمائی ہے جس طرح آپ رحمت اللہ علیہ کو عزمائی ہے مگر آپ رحمت اللہ علیہ کی طرح ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گبرا گئے بعض وہ تھے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے لیکن میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گبرائے اور نہ ہی باطن میں اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کرائیں میں نے اسے توبہ کروائی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ